ناظرین دریہ سوات میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت سلابی صورتحال دریہ سوات میں پیدا ہو چکی ہے بہرین، کالام، لامبٹ اور دیگر مقامات پر سیکڑو سیاہ اس وقت اس سلابی پانی کے باعث پھس چکے ہیں این ایچے کی جانب سے مختلف مقامات پر جو شہرائیں بند ہو چکی ہیں ان کو کھولنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں مختلف مقامات پر مٹی ڈالی جا رہی ہے تاکہ جو راستہ ہے وہ بلند ہو سکے اور پانی کو دریا کی سیمت واپس بہایا جا سکے جس سے راستے کھولیں گے اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں اپ ڈیٹ دی تھی کہ بہرین بازار کے اندر بھی کچھ روز قبل شدید پانی داخل ہوا تھا جس کی وجہ سے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا اور تقریباً آٹھ فٹ تک پتھر اور مٹی ڈال کر بہرین بازار کو اونچا کیا گیا تھا تاکہ وہاں سے ٹریفک کی گزرگاہ ممکن بنائی جا سکے کے پی کے حکومت اور میکنہ موسمیات کی جانب سے الٹ جاری کیے جا رہے ہیں بارشوں کے حوالے سے مزید پیشین گوئی بھی جاری اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے چند روز کے دوران کے پی کے مختلف علاقوں میں شدید توفانی بارشوں کا امکان ہے اور ان بارشوں کے باعث دریائے سوات میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے پچھلے سال دریائے سوات میں جس قدر خوفناک سلاب پیدا ہوا تھا اس کی وجہ سے سیکڑوں گھر ہوتل دکانیں اور دیگر جو کاروباری مراکز ہیں وہ اس سلاب میں بہ گئے تھے اور پانی کی سطح بہت زیادہ بلاند ہو گئی تو اس وقت جو ابھی تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے تمام دوست جو ان علاقوں میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ بالکل بھی دریائے سوات کے کناروں پر سفر نہ کریں بحرین اور کلام جانے کی ہرگز کوشش مت کریں آپ کو ان علاقوں میں کافی زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے مقامی افراد بھی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے اور اس وقت جو ان کے لیے مکمل کوشش کر رہی ہے کہ تمام بند راستوں کو فوری طور پر کھولا جائے ساکتے جو سیاں ان علاقوں میں ختم ہوئے ہیں یہ مقامی افراد بھی یہاں پر ختم ہوئے ہیں ان کی بہالی کے لیے گامار سنوز کیے جاتا کریں اس مقصر کے دریائے سواتی سواتی حال ہے وہ اوٹ آف کنٹرور ہوتی ہوئے ہیں ہم دخل کو مجبوری دا گاڑی ٹول والاڑی راڈ مکمل بند ہے بہت زیادہ